موسیقی قوم کو اور پاکستان کی cricket fans کو آخرکار آخرکار اس پورے season میں پہلی جیت آج enjoy کرنے کا موقع ملا ہے پاکستان نے زبردست آغاز کیا ہے اپنے world cup training کا کہہ لیجیے world cup کی preparation کا پاکستان کی ٹیم نے 2023 کا بڑا زبردست آغاز کیا ہے ODAE cricket میں اور ایک important جیت بڑی جیت valuable جیت آج پاکستان کو ملی ہے کمال performance in both the formats of the game جس میں balling بھی ہے batting بھی ہے all departments rather of the game پاکستان نے آج in new zealand کو چارو شانے چت کر دیا ہے اور جس طرح سے پاکستانی ٹیم مصوم مصوم نظر آ رہی تھی test matches میں گری گری نظر آ رہی تھی پریشان پریشان نظر آ رہی تھی اس طرح سے تھوڑی سی جھلک آج ہمیں new land کی ٹیم میں نظر آئی لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں آج پاکستان کے لیے اچھی ہوئی ہیں لیکن ایک بات پہ میں again شکریہ ادا کروں گا boom boom bhai کا پاکستان کا یہ جو ODAE combination بنا ہے آج اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور پھر بات کریں گے کہ بابر آزم کی جانب سے آج again بابر آزم کا بلہ چلا اور بابر آزم نے again بڑی کلاسی قسم کی innings کے لیے ہے he is a class batsman without any doubt اور آج بڑی اچھی کلاسی بیٹنگ کی انہوں نے اس کے علاوہ فخر زمان کا بلہ چلا محمد رضوان کا بلہ چلا لیکن مجھے کس کی innings نے بہت زیادہ متاثر کیا وہ آپ کو بتاؤں گا اور پھر بات کریں گے نسیم شاہ what an amazing asset he is going to be for پاکستان انشاءاللہ اور وہ ثابت کر رہا ہے آج اس نے دنیای cricket کا ایک بڑا record قائم کیا ہے اور break کیا ہے رادر اور ایک بار پھر with five four اس نے بتایا ہے کہ he is a big thing of پاکستان cricket اور اب وہ بار بار اس چیز کو ثابت کر رہا ہے so ان تمام موضوعات پر آج کے اس پروگرام میں بات کرنے جا رہے ہیں لیکن آگے بھائنے سے پہلے آپ سے گزارش کے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو جلدی سے کر دیجئے کا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پشھ کرنا مت بھولے گا مجھے فالو کیجئے انسٹیگرام پہ بابر آیات شو اور ہمارے پیج کو فیس بک پہ لائک کر لیجئے گا تو جدا بات یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز تھی جیت اور وہ پاکستان کو ملنی چاہیے تھی اور وہ پاکستان کو ملی جیسے بھی ملی جب بھی ملی لیکن آخر کار مل گئی اور میں کہتا ہوں کہ آج سب سے اچھا یہ ہوا کہ آج بابر آزم نے ٹاس جیتا اور ٹاس جیت کر پہلے پاکستان نے بالنگ کا جو فیصلہ کیا وہ بہت زبردست فیصلہ تھا اور ہونا بھی یہی تھا اگر پاکستان خدا نخواستہ ٹاس ہار جاتا اور ٹاس جیت کر کین ویلیمسن پہلے بالنگ کا فیصلہ کر لیتے تو آج جس جگہ پہ ہماری باچھیں کھلی ہوئی ہیں یہ باچھیں بند بھی ہو سکتی تھی ہم اس situation میں ہم بھی جا سکتے تھے کیونکہ یہ وکٹ سٹارٹ میں جو ہے وہ بہت لو اور سلو پیس میں کھیلی ہے اور جو نیوز لینڈ کے بلے باز ہیں وہ بیسیکلی اس طرح کی کنڈیشنز کو پسند نہیں کرتے لو باؤنسی پیچز کو وہ پسند نہیں کرتے وہ چاہتے ہیں کہ بال بلے پہ آئے زبردست طریقے سے آئے خاص طور پہ جو فن ایلن ہے سٹارٹ میں آپ نے دیکھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ بال جو ہے وہ بلے پہ آنی چاہیے پھر اس کے بعد باقی جتنے بھی بلے باز ہیں اور سب کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جناب ہمیں ایک پیس والی وکٹ ملے جس میں جو ہے وہ ہمیں اچھی ہٹنگ کرنے کا موقع ملے ٹائمینگ کرنے کا موقع ملے وہ بالکل نہیں ملا اور پاکستان کے لیے یہ لکی تاث ثابت ہوا اور پاکستان کے پھر بالرز نے جو سٹارٹ کیا نسیم شاہ نے اور اس کے بعد پھر نسیم شاہ کے بعد جو زبردست قسم کی پاکستان کے سپینرز میں بالنگ کی دیکھئے بڑا احسان ہے پاکستان کرکٹ کے اوپر شاہد خان آفریدی کا دو احسان آج ان کے نظر آئے ایک تو اسامہ میر جن کو اٹھایا انہوں نے دومیسٹری کرکٹ سے آج ان کو کھیلنے کا موقع دیا اسامہ میر نے بہت زبردست بالنگ کیے دیکھئے ڈیبیو کے اوپر اتنا کونفیٹنٹلی بال کرنا اور اتنا زبردست طریقے سے بال کرنا اور پھر dream wicket انہوں نے آج اپنی حاصل کیا ہے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی پہلی wicket جو ہے وہ دنیا کے one of the best bettors ever آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کین ویلیمسن اس کو انہوں نے clean bolt کیا with a beauty with an amazing delivery length spin کمال کی زبردست قسم کی چکرانے والی ball کے اوپر انہوں نے ان کو clean bolt کیا اور اس کے بعد پھر دوسری بھی انہوں نے جو wicket لی وہ بھی بہت important letham کی wicket جب وہ بہت زیادہ set ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے سے دو wicketیں ایک اچھا spell of balling ان کی طرف سے دیکھنے کو ہمیں ملا اور پھر جو نسیم شاہ نے آخر میں آ کے balling کیا نا جی نواز میں بھی اچھی ball کی انہوں نے بھی پاکسین کے جو spinners ہیں انہوں نے overall بڑی اچھی ball کی even آج ہمیں جو سلمان علی آغا کا بھی استعمال نظر آیا لگتا ہے بابر آہستہ آہستہ سیکھ رہے ہیں اور وہ جانچ رہے ہیں کہ جناب جو بھی آپ کے پاس available assets ہوتے ہیں آپ نے ان کو استعمال کرنا ہوتا ہے اگر spinners کو wicket مدد دے رہی ہے تو why not try him as well اور اس نے کوئی بری balling نہیں کی سلمان علی آغا نے بھی لیکن پھر میں یہ again یہ کہوں گا کہ پاکستان کا champ champ boy is نسیم شاہ یا کمال کی آج اس نے ایک بار پھر balling کی ہے پانچ wickets انہوں نے حاصل کی 5-4 second consecutive 5-4 for جو نسیم شاہ دو بار لگتار پانچ وقتیں حاصل کی last match جو انہوں نے کھیلا تھا وہ ان کا تیسرا match تھا believe you me ان کا تیسرا match تھا جو انہوں نے last match کھیلا تھا and that was against netherland جس میں انہوں نے پانچ وقتیں حاصل کی تھی اور اب یہ دوسرا match جو اب انہوں نے دوسری fight for لیے یہ ان کا چوتھا match تھا. so چار matches میں دو بار پانچ وقتیں لے چکے ہیں ODI میں اور اس کے علاوہ وہ ایک match میں تین وقت ایک match میں دو وقت ایک match میں دو وقت سو total ملا کے جانی انہوں نے لیے پندرہ وقت اور یوں وہ دنیای cricket کے پہلے baller بن گئے ہیں جنہوں نے اپنے چار matches میں پندرہ وقت حاصل کی ہیں اس سے پہلے دو اور ballers نے حاصل کی تھی پندرہ وقت لیکن وہ چودہ وقت آسٹریلیا کے اور ایک ساؤتھ اپریقہ کے ballers نے لیکن اب انہوں نے اس کو record کو توڑ دیا پاکستان کی جانب سے اس سے پہلے سب سے زیادہ اچھی balling اسمان خان شنواری نے کی تھی اور انہوں نے چار matches میں بارہ victor نہیں تھی سو یہ بہر اچھا ما شاء اللہ آپ کے لیے پاکستان کی balling جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آج پاکستان نے اپنا best combination کھلایا ہے I was thinking کہ آپ جو ہے نسیم شاہ کو rest دے سکتے تھے کیونکہ وہ already ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ fitness recovery میں ہے تو یہ تھوڑا سا risk لیا گیا لیکن بہرحال پاکستان نے اپنا best possible balling attack آج کھلایا ہے اور اس کا پاکستان کو فائدہ بھی ہوا پاکستان کو اس کا فائدہ نظر آیا اور جب آپ مخالف team کو 255 کے اوپر جو ہے وہ روک لیں اور 255 سے اوپر جانے نہ دیں یہ الگ بات کہ آپ ان کے سبھی کھلاڑیوں کو out نہیں کر پائیں لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ this was not a good score at all اور وہ بھی پاکستان کے لیے وہ بھی بابر اور رزوان کے لیے وہ تو اس کو کھا پی جائیں گے بھائی وہ تو 255 run یعنی less than a run جو آپ کا run rate ہے less than run a ball اس run rate کے اوپر آپ ایک match دے رہے ہیں محمد رزوان کو اور ساتھ میں بابر آزم کو فخر زمان اور امام لکھ کو تو بھائیو پھر تو آپ خطرے میں ہیں اور وہ نے ثابت کیا امام لکھ انفرچنیٹلی جلدی out ہو گیا حالانکہ وہ بڑے اچھے elegant touch میں نظر آ رہے تھے فخر زمان اتنے elegant touch میں نظر نہیں آئے بیچ میں ان کو ایک دو موقع بھی ملے لیکن پھر بھی فخر زمان نے 50 کی لیکن بابر نے جو اپنی innings کا start کیا تھا وہ بہت slow تھا لیکن اس کے بعد پھر بابر کو جب ملا rhythm اور پھر بابر کے بلنے سے کمال کے classic چوکے نکلنے شروع ہوئے تو میں سوچ رہا تھا کہ یار آج تو بابر کو hundred کرنا بنتا ہے جتنا ہم لوگوں نے بابر کو کپتانی کے حساب سے criticize کیا ہے دیکھیں کپتانی پہ criticize کیا ہے not on batting not on batting لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ batting میں بابر جیسا کوئی بھی نہیں ہے پاکستان کا اس وقت best batter ہے یہ میں بار بار کہہ چکا ہوں اس لیے مجھے اس باملے میں نہ رگڑا کیجئے کہ میں بابر کے خلاف ہوں اس کی کپتانی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اور وہ بھی test matches میں میں نے بات کی میں نے کل بھی یہ کہا کہ اگر پاکستان جیتا ہے بابر کی کپتانی میں اور بابر اچھی کپتانی کرتے ہیں آج بابر نے بری کپتانی نہیں کی تو میں بابر کی کپتانی کے اوپر بات کیوں کروں بابر نے اچھی کپتانی کی ہے اپنے ballers کا بہتر استعمال کیا ہے spinner میں کوئی ایسا baller نہیں چھوڑا کہ جس کو انہوں نے استعمال نہ کیا ہو اپنے ballers سے proper انہوں نے overs کروائے ہیں سو یہ ہوتا ہے field set بھی اچھی تھی aggressive تھی درمیان میں تھوڑی سی deal تھی لیکن باز بات ہو جاتا ہے آپ تھوڑا سا defensive ہو جاتے ہیں کہ یار یہاں پہ end میں اب جو ہے نا runs زیادہ نہ بن دیں بہرحال پھر بھی پاکستان نے ان کو ایک limited runs میں پاکستان نے ان کو جو ہے وہ باندھ لیا اور باندھنے کے بعد پھر آپ کے آپ نے کمال کر دیا جی پاکستان نے بلے بازی میں جس کو آپ کہتے ہیں کہ collective team effort اور اس کے بعد پھر رزوان ہے اور رزوان نے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا اور جو انہوں نے آج innings کے لیے وہ بہت اچھی innings ہے اور یہ تو comeback کا سیزن ہے بھائی پہلے سرفراز آئے انہوں نے comeback کیا اور اب ان کو موقع ملا واپسی بات ہے انہوں نے کہا بھائی مجھے تم بھولی گئے کہ رزوان بھی کوئی ہوا کرتا تھا تو رزوان نے اپنی حاضری لگائی ہے کہ حاضر جناب لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو competition ہوتا ہے نا وہ بندے سے بہت اچھا کرواتا ہے اور پھر pressure بھی ہوتا ہے کہ یار میں اگر نہیں کروں گا تو بڑے لوگ بیٹھے ہوں ہیں میرے پیچھے پہلے تو اس جنگل میں اکیلا ایک شیر تھا رزوان اب اور لوگ بھی آگئے ہیں جو جھانگ لگائے بیٹھیں کہ یہ گرے تو ہم آگیا ہیں تو یہ جو competition ہوتا ہے یہ آپ کو پھر بہتر کھیلنے پہ مجبور کرتا اور رزوان نے آج کیا لیکن دوسرا احسان جو boom boom afridi کا لیکن مجھے سر نے اچھی innings کھیلی لیکن مجھے جو short innings لیکن بہت brisk innings بڑی classy innings بڑی جس کو آپ کہتے ہیں کہ crisp innings آج ہارش سوہل نے کھیلی ہے ان کو بھی دو سالوں کے بعد دو سالوں سے زیادہ وقت کے بعد آج موقع ملا ہے اور آج انہوں نے دکھایا کہ بھائی you have taken me as granted اتنا برا کھلاڑی تو نہیں تھا کہ آپ میری طرف بعد میں مڑ کر آپ نے دیکھنا ہی پسند نہیں کیا میرے مسئلے ہوں گے میرے مسئلوں کو حل کیجئے میری tensions کو حل کیجئے اگر آپ کو کوئی problems ہے مجھے بتائیے میرے ساتھ counseling کیجئے لیکن میں ایک class کا بلے باز ہوں آپ نے مجھے miss کر کے آپ جو ہے وہ ڈنٹ پاؤں قسم کے بلے بازوں کو لے کر کے آگئے میری جگہ پہ تو انہوں نے آج اپنا comeback دکھایا ہے اور بغیر یہ سوچے ہوئے کہ میں جلدی آؤٹ ہو جاؤں گا انہوں نے جو تھوڑا بہت pressure generate ہوا تھا پاکستان کو بابر آزم کے آؤٹ ہونے کے بعد اور رضوان کا بھی بلہ اس طرح سے proper نہیں چل رہا تھا وہ strike rate کو اس طرح سے لے کر کے نہیں جا رہے تھے انہوں نے تو آج t20 بنا دیا جناب آج انہوں نے اچھے خاصے زبردست strike rate کے ساتھ آج انہوں نے 32 runs کی جو بہت pleasing at eyes تھے بہت مزا آیا ان کی بہتنگ کو دیکھ کے سو یہ دیکھئے یہ جو انکلیزن ہوئی ہیں یہ better inclusion ہے positive inclusions ہیں نیو زی لینڈ کو میں یہ کہوں گا کہ نیو زی لینڈ کی balling بوری نہیں تھی they balled quite good لیکن ان کی فیلڈنگ میں جب آپ بابر آزم کو موقع دیں گے جب آپ محمد ریزوان کو موقع دیں گے catches drop کریں گے تو پھر بھائیو پھر آپ کو problem ہوگی even انہوں نے wicket کی پر جو let him ہے انہوں نے آج بہت disappoint کیا اور آج انہوں نے even فخر زمان کا catch بھی drop کر دیا تو جب آپ اتنے catches drop کریں گے مخالف team کے تو پھر آپ کیا کر رہت پائیں گے پھر آپ ہاریں گے ہی نا تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی fielding نے بھی ان کو let down کیا ان کی بلے بازی نے بھی let down کیا جس طرح سے وہ مطلب ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ pitch وہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ 300 plus runs بنائے تو اس pitch کے اوپر 280 کو ذہن میں رکھ کر ان کو کھیلنا چاہیے تھا پھر بیچ میں انہوں نے too much of dot balls کھیلی ہیں اور مجھے لگ رہا تھا کہ کبھی کبھی ہماری team جیسا کھیلتی ہے آج ہی ویسا وہ کھیل رہے تھے اور شاید ایک یہ بھی ان کو ہوا کہ شاید اس pitch کے اوپر جو ہے وہ مطلب اندازہ نہیں تھا ان کو کہ کتنا score کرنا چاہیے کتنا runs کرنے چاہیے میں یہ ہی کہہ رہا ہوں again کہ پاکستان کی لکھ آج یہ ہے کہ پاکستان نے یہ toss جیتا اور پہلے balling کی وردہ آگر ہم بھی batting کر رہے ہوتے تو ہم بھی یہ ہی سوچ رہے ہوتے کہ 250 260 ہم بنا گئے ہیں تو ہم شاید match جیت جاتے بعد میں انے والی team کو بہتر اندازہ ہوتا بارال a wonderful start جی پاکستان 2023 کے world cup کی preparation کا اور آج پاکستان کا جو playing 11 that was also perfect شان بسود کی جگہ نہیں بنتی تھی اس پوری playing 11 میں اس کے اوپر ہم کل بھی صبح کے وقت پہلی ویڈیو جو میں upload کروں گا morning show انشاءاللہ اس میں ہم آپ تفصیل سے بات کریں گے کہ کیا کچھ پک رہا ہے پاکستان cricket میں کچھ بڑی بڑی خبریں آپ تک ہلکی پھلکی تو پہنچی چکی ہوں گی کہ کپتانوں کے نام آ رہے ہیں اور مکی آرثر ایک بڑا رول play کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی cricket میں رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابا رہے آپ کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ